موسیقی اور آج ہم مسجد اکوبا کے سامنے موجود ہیں مسجد اکوبا وہ مسجد ہے جہاں پر دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل جی آسی امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو چلے آج کا ونگ سارٹ کرتے ہیں تو چلے ہم اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مسجد کی زیارت کرواتے ہیں اور نفل بھی ادا کرتے ہیں یہ پہلی اسلام کی مسجد ہے جو کہ مسلمانوں نے بنائی اور اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی اگر آپ لوگوں کو علم نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے دن مسجد نبوی سے پیدل تشریف لائے کرتے تھے مسجد اکوبا اور یہاں پر ایک قبیلہ تھا بنی آوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات بھی فرمایا کرتے تھے موسیقی مسجد نبوی سے لے کر مسجد اکوبا تک ایک بہت خوبصورت واکنگ ٹریک بھی بنایا ہوا ہے لیکن اس ٹائم ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آج ہماری واپسی ہے تو اس لئے اس ٹریک کے اوپر ابھی ہم لوگ نہیں گئے اور نہیں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم جب دوسری دفعہ وزٹ کرنے کے لئے آئیں گے مدینہ منورہ تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ واکنگ ٹریک بھی انشاءاللہ دکھاؤں گی اور یہ مسجد اکوبا کے سامنے بہت خوبصورت سا باغ ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا باغ ہے تو چلیں اس بارگ میں چل کے دیکھتے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے بہت خوبصورت سی یہاں پر یہ انہوں نے انٹری بنائی ہوئی ہے اور اس کی جو ٹکٹس ہیں اس کی پرائز آپ کے سامنے ہیں آپ یہاں پر پر پرسن جو ہے پے کر کے جا سکتے ہیں اور اس بارگ کی ٹائمنگ صبح سات بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک ہے تو آپ اس دوران کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں پر ایک گھنٹہ سپن کر سکتے ہیں گزار سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے جو بھی دانہ وغیرہ ان یہاں کے پرندوں کو کھلانا ہے وہ آپ اپنے ساتھ نہیں لا سکتے وہ مست ہے کہ آپ نے یہی سے پرچیز کرنے ہیں اور وہ آپ کو چھوٹے سے پیکٹس جو ہیں ان دانوں کی دے دیں گے اور وہ والا دانہ جو ہے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر ڈال کر ان پرندوں کو کھلا سکتے ہیں اور یہ اس کی انٹرنس بہت خوبصورت انٹرنس میں انہوں نے شیشے بھی لگائے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے بہت خوبصورت سی انٹرنس بنائی ہوئی ہے بیٹھنے کا بھی ایریا دیا ہوا ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر انجوئے کر سکتے ہیں اور سامنے ہی بلکل یہاں پر کیفیٹیریا بھی دیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے کوئی بھی چیز لے کر کھا بھی بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایک گھنڈا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزر جائے تو چلیں اب ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ مین انٹرنس ہے جہاں سے اب ہم انٹر ہوں گے تو اندر ہمیں پریندے جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور جیسے ہی ہم انٹر ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے بہت پیاری چھوٹی سی مرگیاں ہیں مجھے ان کی بریٹھ نہیں پتا کہ یہ کھنسی نسل ہے اگر آپ کو بتا ہے تو ضرور بتائیے گا اور ساتھ میں ایک ہونے میں دیکھیں کچھوہ بھی ہے جو کہ میں بھی ابھی سو رہا ہے تو چلیں ہم دالہ ہاتھ میں دالتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے پریندے ہمارے ہاتھ میں آکے بیٹھتے ہیں اور جب یہ پریندے آپ کے ہاتھ پر آکے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت اچھا سا محسوس ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ اپنے پنجوں سے آپ کے ہاتھ پر مساج کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے بہت خوبصورت سے یہاں پر یہ بریندے بہت کالر فل سے ہیں اور یہاں پر مختلف نسلیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ سارے پریندے آپ کے سامنے ہیں اور یہ آرام سے آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہاں ایک ہے جس نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تھی لیکن الحمدللہ میں نے اپنا ہاتھ بچا لیا تھا ہمیں کاتے گا پ VAری ہے ہمیں کاتے گا پر لکھا پا کلو کیٹنا بھیار ہے اس کو اگر اس نے میری بوٹی اتار دھی تو یہاں سے سیدھا ہاں ہواسپیٹل جب گوں ہاں ہے ہاں ہے ہاں 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 حجر حجر بسنا مطلب وارا یہ وزوم اطلاق اچھا یہ موجود ہے اچھا کلوکیت ناخد صورت با 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 واقع با لی killers جای PER با 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 وہ مواز موسیقی تو چلیں یہاں سے ہم فارق ہو گئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں مسجد نووی وہاں پر جا کر انشاءاللہ نماز ادا کریں گے اور اپنی پیکنگ کریں گے رات کا ڈینر کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی فلائٹ لیں گے اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور اب کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہم لوگوں کو لگ رہی ہے شدید بھوک تو یہاں پر مدینہ میں ایک بہت بڑا فود بزار ہے کھانے کا بزار جسے فود سریٹ بھی کہا جا سکتا ہے تو ہم وہاں پر جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو ہر طرح کا کھانا مختلف قسم کے کھانے ملتے ہیں جیسے کہ کباب، مچھلی، سری پائے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ اویلیبل ہے یعنی آپ اپنی مرضی سے جو بھی بنوانا چاہیں یہ بہت فریش ہوتا ہے جو بھی بنوانا چاہیے اسی ٹائم آپ کے سامنے پکا کر آپ کو پیش کرے گے اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو فولو کر کے آرام سے اس فوڈ بزار میں پہنچ جائے اور یہ ہے ہمارا آرڈر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تیار ہو رہا ہے اور اس کو تیار ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہمیں بہت شدید بھوک لگ رہی ہے اور اس کھانے کی خوشبو ہماری بھوک میں مزید اضافہ کر رہی ہے اور یہ رہا ہمارا آرڈر جو کہ تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے بار بیکیو چاول کباب اور چٹنی تہینہ یعنی چٹنی اور تہینہ یہ تو ساتھ یعنی کمپلیمنٹری ہے آپ کو ملے گا تو ہم نے یہ آرڈر کیا تھا اور یہاں پر آپ کو یہ جو کول ڈرنگز ہیں یہ کینز میں نہیں ملیں گی یہ سپیشل آپ کے سامنے یہ شیشے کی بوتل ہے یہ شیشے کی بوتل میں ہی آپ کو ملے گی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بوتل تو کافی نہیں ہے تو آپ دو تین چار اپنی مجھے سے اور بھی منگوا سکتے ہیں پر اوویسلی آپ کو اس کے لیے پیسے پی کرنے پڑے گئے آسی یہ کونسی لانڈری ہے ہاتھ دونے والی لانڈری ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہماری واپسی ہے تو مدینہ سیریز میری یہی پر ہی ختم ہو گئی اگر آپ لوگوں کو میری یہ سیریز پسند آئی تو پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ کچھ ایسی جگہوں کی زیارتیں ہیں جو کہ اس بار ہم نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ جب ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ ان جگہوں کی زیارتیں کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بھی دکھائیں گے اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ والا جو چھوٹا سا ایک ٹرپ تھا وہ بہت اچھا گزرا امید کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا اور اس کے علاوہ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ سبسکرائب کیے بغیر میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور فائنلی ہم لوگ ریاد پہن چکے ہیں ہمارا ٹرپ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکس لوگ میں جو کہ اب ہوگا ریاد میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ